ہیلو فرنڈز نوزکار خوشی سٹارٹ فوڈ میں آپ کا سواگت ہے کچن کے کاموں کو کرنا کافی موسکی لگتا ہے لیکن یہی کام اگر ہم کچھ ٹپس کے تھروں کریں اور سمارٹ طریقی سے کریں ہمارے کام اور بھی آسان ہو جاتے ہیں تو فرنڈز آس میں آپ کے لئے لے کر آئیوں کچھ ایسے کمال کے کچن ٹپس ان ٹریکس جو میرے تو کافی کام آتے ہیں اور میں امید کرتی ہوں یہ ٹپس آپ کے بھی کام آئیں گے تو آئیا آج کے پہلی ٹپ دیکھتے ہیں دیکھیں کھیرہ کھانا ہمارے لئے کافی فائدی مند ہوتا ہے پھر چاہی ہم سلاد میں کھائیں یا اور کچھ ریسپی بنا کر کھائیں کھاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ ہماری بیوٹی کو نکھانے میں بھی کافی مدد کرتا ہے ہم کھیرے کا فیس بیک وغیرہ بنا کر لگاتے ہیں اور جب ہماری آنکھیں تھک جاتی ہیں آنکھوں میں جلن ہوتی ہم کھیرے کی سلایس کٹ کر اپنی آنکھوں پر رکھتے ہیں تاکہ آنکھوں کی جلن سیاں تو ہو جائے اس کے ساتھ آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں آپ تھنڈا دودھ لیں اور تھنڈے دودھ میں کھیرے کی سلایس اچھے سے دھبو لیں گے یہ کھیرے کی سلایس پتلی کاٹیں تھوڑی دیر کے لیے سلایس کو کٹوری کے اوپر ایسے رکھیں تاکہ ایکسٹرہ دودھ نکل جائے اور دودھ میں ڈبونے کے بعد یہ کھیرے کی سلائس آپ 5-7 منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں جب یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے پھر آپ اپنے آنکھوں پر رکھ لیجئے 10-15 منٹ کے لئے رہنے دیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آنکھوں میں اچھی تھنڈک ملے گی اور جب آپ یہ سلائس ہٹائیں گے نا آپ اچھا فریس فیل کریں گے آنکھیں آپ کی ترو تاجہ ہو جائے گی اسی کے ساتھ آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل ہے تو آپ اسی سے مساج کر سکتے ہیں دھیرے دھیرے وہ ریمو ہونے لگے گا دیکھیں کیلہ کھا کر ہم اس کے چھلکے فینک دیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کیلے کے چھلکے بھی آپ کے کافی کام آ سکتے ہیں کیلے کے چھلکوں کا یوز آپ اپنی بیوٹی کو نکھارنے کے لئے کر سکتے ہیں یہاں آپ کے فیس پر جھائیاں آ گئی ہے کالے داگ دھبے ہو گئے ہیں تو ان کو ریمو کرنے کے لئے آپ کیلے کے چھلکے کا یوز کر سکتے ہیں آپ کو کیلے کے چھلکے لینے ہیں ایسے فولٹ کر لیں اندر کی سائیڈ باہر لیں بس اس سے اپنے فیس پر پانچ سات منٹ کے لئے مساج کریں پھر پانی سے دھو لیں اور اسے آپ کچھ دنوں تک کنٹینیو کیجئے ایسا نہیں کہ دو تین دن آپ نے مساج کی آپ کے فیس کے جھائیاں وہ دور ہو گئی آپ اسے کچھ دنوں تک کنٹینیو کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فیس پر جہیاں کالے داگ دھبے ہیں وہ دیرے دیرے ریمو ہونے لگیں گے کئی لوگوں کو سلاد بگرہ میں پیاز کھانا کافی اچھا لگتا ہے لیکن وہ اس کے تیکھے پن کے کارن کھا نہیں پاتے تو پیاز کا تیکھا پن دور کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ جیسے پیاز کٹنا چاہتے ہیں لمبی سلائس میں یا گول ویسے کٹ لینا ہے اب ایک باول میں ہم ٹھنڈا پانی ڈالیں گے چیلڈ پانی ڈالنا ہے اور چیلڈ پانی میں آپ یہ پیاز کی سلائس ڈالیں پانی اٹنا ڈالیں کہ پیاز کی سلائس پانی میں اچھے سے ڈوب جائیں تھوڑا نیمبو کا رس ڈالیں ملا دیں اور ان کو نہ 10-15 منٹ کے لئے ایسے چھوڑ دیں گے جب آپ سلاد کے لئے سرو کریں تو پانی سے نکالیں پلیٹ میں رکھیں پیاز کی سلائس سوپر سی تھوڑا سا نمک اور نیمبو کا رس ڈالیں اور ان کو سرو کریں تو اس طرح سے ان کا تیکھاپن دور ہو جاتا ہے دیکھیں مکسر جار کا یوز تو ہم دن میں دو تین بر کری لیتے ہیں کئی بر تو زیادہ بھی ہو جاتا ہے ہم جار کو اندر سے تو اچھے سے ساف کر لیتے ہیں لیکن بہار کی سائیڈ سے یعنی بلیڈ والی جگہ سے اچھے سے ساف نہیں ہوتا ہے اس میں کھانے کے چھوٹے چھوٹے پرٹیکلز جمع ہوتے جاتے ہیں اور یہاں پڑنا کافی گندگی ہو جاتی ہے جنگ بھی لگ جاتا ہے تو یہ اچھے سے ساف نہیں ہو پاتا ہے اس کو ساف کرنے کے لیے دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ ایک پلیٹ لے پلیٹ میں جار کو اُلٹا رکھ لینا ہے ایسے ہی اور بلیڈ میں ہم آدھا چھوٹا چمس کے لگ بک بیکنگ سوڑا ڈالیں گے تھوڑا سا وینیگر ڈالتے ہیں جو چائنیز کھانوں میں ہوتا ہے پندرہ بیس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کو جار جیادہ گندہ ہے تو جیادہ دیر بھی چھوڑ سکتے ہیں تو میں نے جار کو پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا یہ وینیگر اور سوڈا ڈال کر اب آپ یہ دیکھیں وینیگر والا پانی کتنا خراب ہو گیا ہے اس میں جو گندگی جمع ہوئی تھی وہ سوفٹ پڑ جاتی ہے اور آپ اسے آسانی سے ساف کر پائیں گے اب ایک پرانا برس لیجئے اسے رگڑ کر ساف کر لینا ہے ساف پانی سے دھو لیں گے تو یہ دیکھیں جار کی بلیڈ کتنے آچھے سے ساف ہو گئی ہے تو یہ بہت ہی آسانی سے آپ ساف کر سکتے ہیں ہفتے دس دن میں آپ جار کو اس طرح سے ساف کر لیں گے تو یہ جلدی سے خراب نہیں ہوں گے اسی طرح سے ہماری جو چائے چھاننے والی چھلنی ہوتی ہے ہمیں ان کو آچھے سے دھو کر تو رکھتے ہیں لیکن ان کی ڈیپ کلیننگ نہیں ہو پاتی ہے یعنی یہ اچھے سے ساف نہیں ہو پاتی ہے ان میں چھوٹے چھوٹے چائے کے پرٹیکلز جمع ہوتے جاتے ہیں اور کچھ دنوں بعد ایسا لگتا ہے کہ چھلنی خراب ہو گئی چائے بھی اچھے سے نہیں چھانتی ہے کیونکہ اس کے ہول بند ہو جاتی ہیں تو اس کو بھی آپ ساف جرور کرتے رہیں اس کے لئے دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اچھا کھولتا ہوا پانی لینا ہے گرم پانی اچھا گرم پانی لینا ہے بگونے میں ڈال لیا میں نے محل دے گے ان دونوں کو اچھا سے ملا لیں اور ابھیس پانی میں آپ چھلنی ڈال دیں آپ کے پاس ایک چھلنی ہے دو چھلنی ہے ڈال کر اس کو چھوڑ دیں گے 20-25 منٹ کے لیے چھلنی زیادہ گندی ہے تو زیادہ دیر بھی چھوڑ سکتے ہیں تو 20-25 منٹ کے لیے اس پانی میں ہی چھلنی کو ڈال کر چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں چھلنی کو میں نے لگ بگ 25 منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس طرح سے نا اس میں جو چائے کے پرٹیکلز جمع ہو جاتے ہیں گند کی جمع ہو جاتی ہے تو اس پانی میں ڈالنے سے وہ پھول جاتی ہے اور آپ کو ساف کرنے میں کافی آسانی ہوگی اب آپ پورانا برس لیجئے یا سٹیل والا جونا لیجئے اس سے رگڑ کر ساف کر لینا ہے تو آپ کی چھلنی بہت ہی اچھے سے ساف ہو جائے گی کم مینط میں تو آپ چھلنی کو بھی ہفتے دس دن میں اس طرح سے ساف جرور کرتے رہے ہیں یہ جلدی سے خراب نہیں ہوگی اب میں بنا رہی ہوں ایک بہت ہی مجھے دار سا پراتھا جو جھٹ پڑ سے بن جاتا ہے یدی آپ بھی الگ لگت رہے ہیں کہ پراتھے کھانے کے سوکھین ہیں تو یہ والا پراتھا بھی ایک بس جلو ٹائے کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بن جاتا ہے اور زیادہ تام جہاں بلکل بھی نہیں کرنا پڑتا جب آپ کا پراتھا کھانے کا منہ ہو جھٹ پڑ سے آپ یہ بنا کر کھا سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے سیمپل آٹھا گوٹھا ہوا تھا اس میں سے میں نے ایک لوئی لی اور یہ روٹی بیل لی ہے اب اس کے اوپر کیا کریں گے کہ ہم تھوڑا سا گھی لگائیں گے اور یہاں پر میں نے پیری پیری مسالہ لیا ہے آپ جو بھی مسالے کا فلیور لائک کرتے ہیں جیسے میگی مسالہ پاسٹا مسالہ پاؤ بھاجی مسالہ پیری پیری مسالہ خوب سارے مسالے ہوتے ہیں جو بھی آپ لائک کرتے ہیں وہ مسالے لیں ایک چمچ اٹھنا ڈالیں گے تھوڑا سا گھیوں ڈالیں گے مسالے اچھے سے مکس کر لیں گھی کے ساتھ اور روٹی کے اوپر فیلا دیں گے تو اب اس کو بس رول کریں گے پراثہ بیل لیں گے جس سیپ میں آپ پراثہ بنانا چاہتے ہیں ٹرینگل سیپ میں گول ویسے یہ پراثہ بنا لینا ہے بیل لینا ہے اور بس پراثہ ہم گھی یا بٹر میں سیکھ لیں گے یہ پراثہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ چائے کے ساتھ اچار کے ساتھ دہی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بچوں کو ٹی فین میں دیجئے آپ ایک بار بنا کر کھا لیں گے تو بار بار بنا کر کھانا چاہیں گے مجھے تو یہ پیری پیری مسالے کا فلیور کافی پسند ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ اسے ایک بار جرور ٹائے کر سکتے ہیں یہ سبی کا فیوریٹ پراثہ بن جائے گا تو یہ لیجئے مجھے دار سا پراثہ تیار ہے دیکھیں جب ہم کیک لے کر آتے ہیں تو کیک کے نیچے اس نے کی جو ٹری آتی ہے کارٹ بورڈ آتا ہے تو اس کو بھی آپ اچھے سے یوز کر سکتے ہیں اس کو فینکنے کی بجائے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں یوز کیسے کرنا ہے آگے دیکھیں گے ابھی یہ میں نے کیک کی ٹریل یہ ہے اور سلور فوئل لینا ہے آپ کو فوئل اتنا کٹ لیں کہ یہ اچھے سے پیک ہو جائے تو سلور فوئل کے اوپر یہ رکھیں گے اور اس کو اچھے سے پیک کر دیں گے کور کر دینا ہے اب آپ اسے چپکا دیں ٹیپ کی سائتہ سے یا فیو بونڈ کی سائتہ سے اچھے سے چپکا دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری سیٹ اچھے سے پیک ہو گئی ہے کچھ اس طرح کی ٹری بن گئی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ایک بینگل لیں گے آپ کو بینگل لاک کی یا کانچ کی نہیں لینی ہے براس کی میٹل کی اسے کی پورانی بینگل ہو وہ لیجئے اور اس کو بھی ہم چپکا دیں گے سیٹ کے بلکل سینٹر میں چپکا دینا ہے تو اس سے نہ اس کا بیس بن جائے گا اور اس کا یوں جو ہم کیسے کریں گے کچھن پلیٹ فوم پر آپ یہ رکھیں گے تو یہ ڈائریکٹ پانی کے ٹچ میں نہیں آئے گی آپ اس کے اوپر مکسی رکھ سکتے ہیں یا گیس ٹوپ سے ہم گرم برتن اتارتے ہیں ڈائریکٹ کچھن پلیٹ فوم پر رکھنے کی بجائے آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں تو اس کا آپ بہت ہی اچھے سے یوج کر سکتے ہیں اپنے کچھن میں تو چلی آپ دیکھتے ہیں کچھن سینٹر کو چمکانے کا ایک کمال کا آئیڈیا دیکھیں ہماری کچھن میں جو سٹیل کی سینٹر لگی ہوتی ہے ان میں کھارے پانی کے داگ دبے آ گئے ہیں یہ کالی پڑھنے لگ گئی ہے ان کی سائن چلی گئی ہے یہ اچھے سے ساف نہیں ہو رہی ہے تو ان کو ساف کرنے کے لیے دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے کم محنت میں صرف دو چیزوں سے آپ اپنی سنگھ کو اچھے سے ساف کر لیں گے آپ کو لینا ہے گےہوں کا آٹا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آٹے سے ہم سنگھ کو ساف کریں گے جی ہاں ہم گےہوں کا آٹا لیں گے اور آٹا نا آپ تھوڑا موٹا والا لیں تو یہ تین چمچ کی لگ بگ میں نے گےہوں کا آٹا لیا ہے اور اس میں دھائی تین چمچ ہم پیتامری ڈالیں گے پیتامری آپ کو مارکٹ میں آسانے سے مل جائے گی تو یہ دھائی تین چمچ میں نے پیتامری ڈالیں آٹا اور پیتامری کو آچھے سے میکس کر لیں گے اور یہ پاوڈرنا میں جیادہ بنا کر رکھ رہی ہوں ایک ڈبی میں بھر کر رکھ لیں گے جب آپ کو سنگھ ساف کرنی ہو بس یہ تھوڑا سا پاوڈر لیں سنگھ میں ڈالیں اور ساف کر لیں یادی آپ یہ بنا کر نہیں رکھنا چاہتے تو ایک چمچ آٹا اور ایک چمچ پیتامری سنگھ میں ڈالیں اور ساف کر لیں اور اس کو ساف کرنے کے لیے آپ سٹیل کے جونے وغیرہ مت لیجے گا کیونکہ اس سے پھر سنگھ میں سکرچ آ جاتے ہیں تو اس طرح کے جو سوفٹ والے جونے آتے ہیں سکربر آتے ہیں یہ لیں اور زیادہ یہ یوز کیا ہوا مت لیں تھوڑا نیا والا لیں زیادہ اچھا رہے گا اب کیا کریں گے کہ یہ پیتامری اور آٹے والا پاوڈر ہم سنگھ میں ڈالیں گے تو یہ دو ڈھائی چمچ کے لگوگ میں ڈال رہی ہوں زیادہ گندہ ہے آپ کا سنگھ زیادہ گندہ ہے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور سکربر کو ہم تھوڑا گلہ کریں گے پانی کے چھیٹے لگائیں بس پانچ چار منٹ تک ہم سنگھ کو رگڑ کر ساف کر لیں گے یہ دے آپ کے سنگھ میں کھارے پانی کے داگ دبے زیادہ ہیں سنگھ زیادہ گندہ ہے تو پانچ سات منٹ آپ اسے رگڑ کر ساف کریں تھوڑی دیر کیلئی چھوڑ دیں پھر رگڑ کر ساف کر لیں اور ہفتے دس دن میں آپ اس طرح سے ساف کرتے رہیں گے تو اس سے جو کھارے پانی کے داگ دبے ہیں وہ بھی دور ہونے لگے گی اور آپ کی سنگھنا ایک دم چمک جاتی ہے تو یہ دیکھیں پانچ سات منٹ تک میں نے سنگھ کو رگڑا اچھے سے اور ابھی پانی سے دھو رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے اس میں سائن آ گئی ہے جب ہم سنگھ کو کسی کیمیکل سے دھو لیتے ہیں سٹیل کی سنگھ کو ہارپک وغرہ سے دھو دیتے ہیں تو ایک پر تو سائن آ جاتی ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ کالی پڑنے لگ جاتی ہے تو ہارپک وغرہ سے سنگھ کو کبھی بھی مدھوئے گا تو اس طرح سے آپ آسانی سے اپنی کیچن سنگھ کو ساف کر سکتے ہیں فرنڈز امید کرتی ہوں آج کی ٹپ آپ کو یوزفل لگی ہوگی ٹپ یوزفل لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریں چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں ملتی ہوں ایک اور نئی ویڈیو میں تھینک یو